قانون کی ایک اسطلاح دیو پراسس اف لا عدالتوں میں بڑی استعمال ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں میں مدعی اور مدالعہ دونوں جب اپنا مقدمہ پیش کریں تو ایویڈنس یعنی آئی وٹنسز اینی شاہدین ڈاکومنٹری پروفز دستاویر سبوت اور سرکمسٹینشل ایویڈنس واقعاتی شہادت سبوت دینے کا انہیں مکمل مواقع فرام کرنے چاہیے تاکہ اس کا صحیح مقدمے کا فیصلہ ہو مگر ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی جاج یا کوئی عدالت جلدی جلدی تمام کو بنا سنیں صحیح طریقے سے یہ بھی عدالتی ہے بہت مشہور اسطلاح no one should be condemned without heard کہ بلا سنیں کسی مقدمے کا بھی فیصلہ دونوں فریقوں کو سنیں بغیر نہیں کرنا چاہیے تو اگر جلدی جلدی فیصلہ کر دیا جائے تو پھر کہتے ہیں justice rushed is justice crushed کہ تیز فیصلہ کرنا گویا انصاف کو کچلنا ہے justice hurried is justice buried انصاف تیز سے کرنا انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر کرنا وہ انصاف کو دفن کرنے کے برابر ہے اور جس طرح ہماری عدالتوں بہتا ہے کہ تحیری ہر بے استعمال کے جائیں لبا کر دیا جائے انصاف کا نام لیتے ہیں لوگ ڈریں تو بڑی دیر لگا دیں ظالم کو موقع ملے وہ لمبا کرتا ہے مقدمے کو تو پھر کہتے ہیں justice delayed just denied تحیری انصاف انصاف کو جھٹلانا ہے تو بیلنس رکھنا پڑتا ہے اگر عدالت دونوں فریقوں کو سن کر بروقت فیصلہ کرے تو اصل یہ due process حفلہ ہے مگر ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے مقدمات کو طاقتور مضبوط لوگ سرمایہ دار جگیردار بڑے بڑے لوگ وہ لمکا دیتے ہیں لمبا کر دیتے ہیں تحیری حربیں استعمال کرتے ہیں ان کے delaying ٹیکٹس کی وجہ سے پھر کمزوروں کو ناتواؤں کو غریبوں کو مسکینوں کو عام لوگوں کے انصاف نہیں ملتا اور عدالتوں پر اور انصاف کے عدالوں پر لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمارا عدالتی نظام بلاہر آستہ آستہ تباہ ہوتا جا رہا ہے طاقتور قانون کو کچر رہا ہے اور کمزوروں کو کچر رہا ہے اور قانون کمزوروں کو غریبوں کو کچر رہا ہے اس لیے دیو پراسس آف اللہ کے نام پر کسی بھی عدالت کو کبھی بھی انصاف میں تخیری حربہ استعمال نہیں کرنا چاہئے ورنہ نائنصافی کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا